سلوات محمد وآلہ 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 معاملات کی علجن ہے نیتوں کے فطور میں کیونکہ بہت بہت دور تو سلوات محمد وآلہ 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 شریعت جا رہی ہے شریعت نافذ ہو رہی ہے شریعت نافذ کرائی جا رہی ہے انہیں گلے نا اگلے اگلے بندے بھی شک بول دی رو پچھلے بندے توجہ کی تھی بیٹھن گل ہون تو اٹھی لوگ آدم شریعت آ رہی ہے شریعت جا رہی ہے شریعت نافذ ہو رہی ہے اسی حق کے چاہ شریعت نافذ ہوئے وزیراعظم صاحب نوں اللہ توفیق دے وے وہ شریعت نافذ کر لیں اسی حق کے چاہ شریعت نافذ ہوئے ٹھیک ہے نا جی فرنٹ سیٹ تھی تھی سونا منہ بولو تھی سی ہمیں گلے نا جی شریعت آ رہی ہے شریعت آ روز ہوندے پہے ہوں کم ادکم شریعت نافذ کرنے واسطے کسی ایسے بندے پڑ جاؤ جس میں شریعت دا پتا چلوں میں یہ نافذ کیوں نہیں ہوندی پہی اتنی دیر کیوں ہو گئی میں پاکستانی ہوندے ناتے نال پاکستانی بشندہ ہوندے ناتے نال مسلمان ہوندے ناتے نال مسلمان ہوندے ناتے نال میں وزیراعظم آف پاکستان نوں ایک مشورہ دینا چانا میرا مشورہ ہو سکتا ہے براستہ انٹیلیجنٹ سونا تک پہنچ جاوے بابا جی بابیہ حسین دینا ہو سکتا ہے پہنچ جاوے اللہ تو انہوں سلامتے رکھے نال نہیں ہونا ہو سکتا ہے پہنچ جاوے اجازت سونا وہاں مشورہ دینا چانا اے آپ کو کچھ آگنا چانا معاملات کی الجن ہے نیتوں کے فطور معاملات کی الجن ہے نیتوں کے فطور عمل کے گرت تو نیت تواف کرتی ہے نظام چھوڑ تو پہلے حسینیت کو سمجھ حسینیت کا شریعت تواف کرتی ہے حسین سخی زندہ بعد سرکار امام حسین زندہ بعد صادات ازام زندہ بعد علمائے معاملات کی الجن ہے نیتوں کے فطور عمل کے گرد تو نیت تواف کرتی ہے نظام چھوڑ تو پہلے حسینیت کو سمجھ حسینیت کا شریعت تواف کرتی ہے حیدری اے میرے سردار مرشد میرے محسن سرکار جناب پیر زرگان بباس شاہ صاحب دے والدین مالک کائنات جوار رامت امام حسین جگہ تافر سرکار حسین علیہ السلام پیر ریاض حسین شاہ موشہ علیہ جنت الفردو سے جگہ اور جڑے شہدائے جھنگ مومنین سرکار حسین دا صدقہ مالک کنان جنت الفردو سے جگہ سارے دی جازتے میں نوکری شروع کروں یا علی ولی اجازتہ سنی کیا رہو اجازتہ سنی بسم اللہ اچھا یا اجازتہ سنی اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام دلاللہ اربی لالامین سلات و سلام مغلا سیدیل انبیاء ایو المرسلین سلوات کائنات دیابیدان ساری ادا تے کل ہم اکبال حسین قرآن حسین دے نال حویت قرآن دے نال دین دی خاطر کار بلوچ جتا گن گن مال حسین اسلام تُو پوچھیو خود یاد بڑا بڑا لاجپال حسین بس میں سارا دین زاکران دا پتہ دس دس کی آواز دے بیٹھا کڑا کڑا آئے ایک وری دس ہے پھر دس ہے پھر دس ہے پھر دس ہے تُو ساں کیڑے پڑھنا ہے جناب اجی پڑھنا ہے ٹھیک ہے نراز نہیں ہونا میں اتنا زور شور بھی کو نہیں لانا تو میں ایک قصیدہ دے شیر سنا آکے جناب میں چونکہ اس شابانِ ماسومین دا مہینہ ہے ٹھیک ہے جنہوں عدب نار پیار ہے نا وہ غور کر آئے اگر چند بن علی سمجھجھ میری گاہ لاغ گئی میں سونے بیٹھا فرمائش سردار جی عقوب کان جی اے اللہ تو اٹھیک زندگی کی طرح فرماوے مومنین بھات بدی کھڑاں امتحان نہ کنے اس وقت میں جناب نو جشنِ حسین سرکار دے سلسلے جے قصیدے دشیر سنا رہے ہیں مطاصرہ حسین کی ہے میرے دل کی دھڑکنیں مطاصرہ حسین کی ہے میرے دل کی دھڑکنیں مطاصرہ حسین کی ہے میرے دل کی دھڑکنیں مطاصرہ حسین کی خدا کے دین کی خیر خواہ ہے ہر ادا حسین کی اللہ حسین کی بہت زیادہ دلوں نہیں چونکہ اے لفظ سمجھ اچھا سنت پھر تسا بولتے خدا کے دین کی خیر خواہ ہے ہر ادا حسین کی اے داڑیاں کس واسدیں جنت واسدیں سارے بول سو تھوڑی تکلیف کر سو داڑیاں کس واسدیں جنت واسدیں سردار صاحب نمازہ کس واسدیں سارے بل سو نمازہ کس واس تھے جنت واس تھے روزے کس واس تھے نمازہ روزے داڑیاں زکاة حج خمس وغیرہ سب کچھ کیا ہے کدے واس تھے جنت واس تھے جنت کے آئے جنت کے آئے داڑیاں رکھنا ہے روزے رکھنا ہے نمازہ پڑھنا ہے کس واس تھے جنت واس تھے جنت کے آئے جنت کے آئے ہر جاتے جا ہر جاتے جا ہر جاتے جا جنت واس تھے تو گئے یہاں نہ آئے گا جناں میں کیسے جائے گا وہ خلد تو حقیقتل ہے بارگاہ حسین کی اے آسمان کیا ہے صرف شاہی تو ہڑے واسطے آسمان کیا ہے یہ چند کیا ہے یہ ستارے کیا ہے یہ نیلا آسمان سردار صاحب یہ کیا ہے یہ چند کیا ہے یہ سورج کیا ہے رات نو مددن سمدن مولوی دنے دن آسمان نیلا اتنے ستارے بچ کیاکشاں بنی ہوئی بڑی عجیب جی کیاکشاں ہیں اے کیا ہے ذہن میرے پاسے رہے حضور مشیر صلی اللہ وہ چند سے سجا ہوا نجوم سے بھرا ہوا وہ کیاکشاں وہ آسمان اے سیرگاہ حسین کی زندہ 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 اتنے اتنے ایک کسیدہ میرون ایک کسیدہ تے ہوتے بعد میں چاند مرمت صاحب طالب دعا انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی ہو جائے اعلان تُسا فرمان دے پیانو کرنا ہے ملوی شیع صاحب دے کول میں اس سال مہرم پڑھ دا پیان جھانگی چھے اے نا سارے نی طبیعت میں مہرم پڑھ دا پیان اللہ تو اچھا باردہ شیع صاحب دے کول میں پاہ میں آکھے تے سوکھے پہیاں لنگ دیا گھڑیاں ملنگ دیا سارے سمجھے گئے پاہ میں آکھے تے سوکھے پہیاں لنگ دیا جھوی شیع صاحب دیا جھا کے جھا کے جا کے آکھے تے سوکھے پہیاں لنگ دیا گھڑیاں ملنگ دیا اوہ انجل لگ دائش عالموں پسندیا گیا اڑیاں ملنگا دیا حسین سخی زندہ باد سادات ازام زندہ باد سادات ازام زندہ باد مومنین زندہ باد ماتمی زندہ باد اڑیاں ملنگا دیاں بھانیاں اکیتے سوکے پہیاں لنگ دیاں کھڑیاں ملنگا دیاں آج تو دو سال پہلے جلال پر جٹانے ویچ ایک میرا دوست اہل حدیث بڑی بڑی داری سعودیہ تو آیا میں نوہیدہ ساجد حسین میں سعودیہ چیتے رہی ہیں بڑیاں رہینا سنیاں نے میں نوہیدہ کسی دیو نار لے چلکھا میں ویکھا تو اتھے جا کے کردہ کی واہ بھائی بھائی میں تھوڑے جا بول دی رہا ہوں اے پائی بھوک اللہ کے بھوکا اے اتھے جا کے تو کردہ کی ہیں میں کہا لگا چلی تیرہ رہ جب دی فجر لو جتو ٹرول لگے تھے اوہ آ گیا تھا میں نوہی لے چلو جگہ ہی نہیں سیڈے کور تھے اوہ سکر کہا دی میری ڈرائیور میں پیٹرول میرا میں کہا چالے دے بوجیشے لگ دے گھڑی کھڑی کر دیتی اس نے نال بٹھا لیا گلانی صاحب یہ تو شروع ہے ماتم کیوں کر دیو آج کیوں کھول دیو یہ وہ کردہ کردہ ملتان پہنچ گئے مقدوم صاحب ایک سال میں نوہ پڑھایا دولت گیٹ اس دے بعد میں پھر جشن پڑھن گیا ہوتے اوہ دولت گیٹ دا امام بار گا تے بانی دا گھارا پوزے ٹھے ہوتے جا کر رکے مولوی ہو جڑا ایڈیڈی داڑیا اندر ٹر گیا یک دا میں دونا تینا چودہ دی درمیانی لات جشن آئی سماعی دا بڑے ہویا اے دو گھوڑیاں تے نا شاہ محمود دی کوٹھی چو گھوڑیاں ہوتے سونے سونے جوان سفید کپڑے سرف تورے کڑے ہوئے سفید گھوڑے اگے بھانگڑے آرے بھانگڑے مار دے آرہے ہیں علیدہ پیڑا نمبر علیدہ پیڑا نمبر مولوی میں نوہ دا ساجد حسین اے کاننے میاکہ علیدیاں پتران دے نوکر آرہے ہیں اے علیدیاں پتران دے نوکر آرہے ہیں ولاید لیدہ لطفہ سی تھوڑا جے مزاج میں لائے ہیں حسین تو نورنگ لائے اے علید تھرکار جے پتران دے نوکر آرہے ہیں اوہ جدو ہٹ گئے نا گھوڑیاں لے پچھو ایک اور ٹیم برامد ہوئی جنہ دے ہتھوچ کشکول بے ہتھوچ متعوان نالائن کوئی نا علی علی دم دم علی 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 حق دا امام ہٹ دا امام کر دیا رہے ہیں ہٹ دا امام کر دیا رہے ہیں مے نوکرا دے کوئی رئی سانتے اے کون نے اے کون investigated اس جاتے میں لانگ آدھی میں وقالت کیتی میں کیا ایک ہتھوچ حقہ ساگڈاؤاس تھے ایک ہتھوچ حقہ ساگڈاؤاس تھے اپنے لائین اے مگدر خودا واسڈ ہے اپنے لائین اے مگدر خودا واسڈ ہے ہاؤں دوچہ ہتھوچ متاعر سازا واست ہے دوچہ ہتھوچ جو بڑے مشکل کا لاشندہ کم دے دیا چھڑیاں ملنگا دیا چھڑیاں ملنگا دا 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 اللہ تعالیٰ 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 کڑیاں ملنگانیاں گھچڑیاں ملنگانیاں ملنگانیاں ملنگ نیڑے اون لگ پہ مولوی ادھا میں چاہ پینوں اندر گیا چاہ پین واسطے اوٹھے بہ گئے چاہ پین واسطے او دو کھڑکا ہے ملنگ میرے نیڑے آگئے سلام علیکم زاکر صاحب مولا علی سرکار دیا مدی مبارک او پنجاس سٹھ ملنگ میرے کون پر سے کھڑو گئے سارے ملنگ پہ او ایک جو اندر پینچ ملنگ گئی نا اس میرا ہاتھ میں پہا اور کیا لے بچے نہ کیا لے تو اڈیت بھی ادھا کیا لے مہتر ہی کرو بے مولا سرکار دا او دو بوئے چاہ مولوی بھی برامن دو پہ جو دو مولوی سامنے آیا اے میرے مولوی سامنے آیا او میرا ہاتھ چھاٹ کے تپیش لنا دا اے باربریاں باربریاں جو دو باربریاں تپیشلا مطار گال چلا کے دا نہیں نہیں سر پریاں باربریاں پیشلے آکے سر پریاں مولوی چھڑ کے اندر نس گیا اوہ آدھے نے کہوں نے میں کہے تسین جاؤ میرا ڈرائیوری اوہ شکلیں نا دیا اپنے آر نہیں میں کہے نہیں تسین جاؤ گبر آگیا تسین جاؤ اوہ مہم بارگاہ چلے گئے میں اندر آیا میں نے آدھے ساج دوسرے نہیں چیڑا اندر نا باربریاں یہ اے 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 کیا ہیں میں کہا اوہ جلال پور جتنہ تو لیکے تو تاک عربی ثانت پتہ نہیں کی کیوں جادہ آیا اے اے دا بھی ترجمہ تے کارینا کییاں کی تو اسے کہا میں انہوں تے پتے نہیں لگا جار میں انہوں جلدی دست اے 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 کئے میں کہاں جیڑے میرنی سلام پہلے اندیان اے 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 دی پوزیشن کی آئی انہوں کے بڑے خوش آنا تو جس میں تینوں ڈٹھانا اسا کیوں سوئے رہے تھے پھر کمال ہی ہو گئی جا کے جا کے جا کے جا کے اپنے پرائے کو بھی جانی دے اپنے پرائے کو بھی جانی دے اے حلالی حرامی کو بھی جانی دے اے حلالی حرامی کو بھی جانی دے ہو دے من کر دے اکھیاں دے وچ چان دے ہو دے من کر دے اکھیاں دے وچ چان دے بار پریاں در اصل خفیہ جایاں تڑیاں ملنگا دیاں اپنے پرائے کو بھی جانی دے اے حلالی حرامی کو بھی جانی دے ہو دے من کر دے اکھیاں دے وچ چان دے ہو دے من کر دے اکھیاں دے وچ چان دے بار پریاں در اصل خفیہ جایاں ملنگا دیاں اے حلالی حرامی کو بھی جانی دے حلالی حرامی کو بھی جانی دے ملنگا دیاں تڑیاں امیرہ خیال ہے اتا حسین مہاجر نے اپنی مہاجری زبان اچھتا توانو بڑی آنو کسیدہ سنائے میرا ذہن بلکل نہیں ہے چاندہ میرے بھائی نہیں بڑا سنو پڑے میرے مرشد میرے بادشاہدہ پرورام بڑا چاہ ہوئے اللہ نالہ نباس دی زندگی دراز فرماوے مولا سیدین جوڑیاں رڑاوے میں چاہتا کہ وہ مہاجر زبان بندہ مہاجر ہوئے تھے مہاجری زبان اس کو گل کرے تو کوئی بہت بڑی گل نہیں ہوئے ٹھیک ہے تیجے کوئی لوکل بندہ ایتھ ہوں دا گجرات دا یا تصیل فالی یا تصیل جھنگ تصیل فالی ہے کو کو چیئے بیئے بھی جو پاڑ جاتا پتہ ہنے لگ دا ٹھیک بھی چوٹ کے ہوندہ ہے پتھے بڑ کے میرا دل کردہ ہے میں بھی تو انہوں ایک ہندی زبان دا کسیدہ سنا دے ساری جو جی او سدا آون جاونے او سارے دا سارے ہندی ہوئے اے او سدا جواب ہو سی او دے مناکب دا تے بیئے صاحب نے چوکے کسیدہ کل اندر سرکار دا کشیر سنا ہے میں پوچھنا آؤ تسی میں چلئے سارے رڑکے چونکہ سیمن سرکار دی اے اہنا تینہ دوچے سیرہ بندیہ شروع ہوئی ہوں یعنی میں چاندہ آکے آؤ سارے رڑکے چلئے 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 پوچھئے مولا ارب چھٹ کے ہندوستان تسی میں آئے تے وجہ کیے تو اڈے آمان دی اے کسیدہ بڑا پڑیا گیا بڑا سنیا گیا کسیدہ ہے بڑا تسا سنیا اور لوگاں کڑو جی میں آسا لکھیا ان جناب نہ ایج میں سنانے چاہنا یہ جاہتے سنوا اہ اے پوچھے شہباز کل اندر سرکار میں مولا ارب چھٹ کے ہندوستان چاہے آمان دی وچہ کے آئے شہباز کل اندر سرکار جواں بڑتا ہے جاہتے کہ سیدھا سنوا ساکا کسیدہ دنیا نو چھٹ کے مدیرہ اتلایا ہے دنیا نو چھٹ کے مدیرہ اتلایا ہے دنیا نچھٹ کے مدیرہ ایتلایا ہے مل ہے دریم مل ہے دریم کلندرم مستم پیشوائے تمام رندانم کس کے کوئی علی شہر جزدانم دنیا نچھٹ کے مدیرہ مل ہے دنیا نچھٹ کے مدیرہ مل ہے دنیا نچھٹ کے مدیرہ سندھی نگری ہے سیون دائری ہے ایک علی دا دیوان ہے علی علی کردہ ہے مولا فتوے دی کتاب چاہیے بھاج پہا میں سنیا ہے تو سلا پینہ ہے سائی فرمین دن تو کون ہے توجہ کرائے مولا دا میں سلا کے دا بہت بڑا مفتیاں سائی فرمین دن تو مفتیاں میں قیمتیاں تو ملائے میں ملنگا تو کمیے میں سیدہ میں جان سنیاں کے پیتی ہے میں نو رہب دے نال ڈڑا نہیں عشق عباس دے باب دے تیرے فتحیاں دی اور میرا ساکی رہان دے نجف تیرے فتحیاں دے نال ڈڑا نہیں اوپن پیتے جام ویلائت دا تینو جنت دا لپنا رہا نہیں دنیا نجھا دکے مدرے سارے بولو حیدری جیندہ رہو اور میرا سنیاں ایک میں مناقب پڑھ رہے ہوں جس واس Kanہ میں قصیدہ سر گلتا ہے ایک مناقب ہے یا علی تب ایسی بادشاہ ہیں تیرے قصیدے ملیکہ عرشrhہ تے گان دینا پہلے میں اس کی ٹرانسلیٹ کردے میں پھر میں عرز کرتا یا علی تب ایسی بادشاہ ہیں تیرے قصیدے ملیکہ عرشہ تے گان دینا یا علی تو ایسا شہنشاہ ہے تیرے پتران دے پین گیا نیا دوریا جبریل جائے ملک خلاں دے یا علی تو ایسا شہنشاہ ہے تیرے نبیہ دا چھتر ہیں مولا محمد تیہنہ جدن یاد کیتا ہے تیرے یہ ختم نہیں ہوئی تیرے پہلے آگئے اور ہے نا جی سارے سائب آنا دی تیری بھی تبجو ہے نا ہاتھ کھول کے باؤں نورا اکاں ناماری اے ہاتھ کھول کے باؤں ہاتھ کھول کے باؤں ہاں کھول چڑھوئے تیرے پین گیا نظر ہون دی پی تیری بھی چھو اے یا علی تو ایسا بادشاہ ہے تو نبیہ دا چھتر ہیں شہنشاہ ہے یا علی سرکار تیرے نو محمد مصطفیٰ جدن یاد کیتا ہے تیری یہ نہیں ختم ہوئی تو پہلے آگئے پہلے آگئے اے جریبہ پہ کر دیو اللہ جنہاں توسا میرا چیزہ بنایا ہے کہ سچی مجیدات پہ دین دیو سرکار حسین تو نو رنگ لائے اے جناب جڑا مولا زہرہ دا پتر تو نو رنگ لائے اے جیڑا میں جناب نو عرض کیتا ہے نا اے ترجمہ ہندی زبان دا شیر ہنو سنا رہا ہے اجازت سنا ہوا دنیا نو جھاڈ کے منڈیرہ اتلایا ہے 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 اے بھوپنے بھوپی علی بھوپنے بھوپی علی حقل ضرب بھیج پہو گگنان پرملک تیرے نام کو پکاواتے ہیں ایسو کرپالنی حال جکت کے سدھارن کو جو دام مابیر دنی وشم کیا چھلاواتے ہیں سرور کے مزدگار پکٹ گھات کاٹن کو ہر جکت سینی رالی ہر تبک مو بساواتے ہیں جرین پت چھتر تاج ہر بھوپنے بھوپنے بھوپی طالب کے نند قطل مشکل محافت ہیں دنیا ہر بھوپنے 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 بھو لکھاتے پڑا کسی دے میرے خالق دی خاص فیاضی ہے لکھاتے پڑا کسی دے میرے خالق دی خاص فیاضی ہے لکھاتے پڑا کسی دے میرے خالق دی خاص فیاضی ہے لکھاتے پڑا کسیدہ میرے خالق دی ہاتھ بیاضی ہے ان دعائی مولایاں دیاں بہاراں دی کرمنوازی ہے اللہ جی مومن ہم آئے گرفتار ہو کے آگئی بنوہ باسیتہ دور بادشاہ وقت آدھا ہے میں سنے آئے توں جو کچھ میرے تو پچھنے پچھلے جو کچھ پچھنے پچھنے پچھلے آدھی اچھا پچھلے مگدینی موجد ہے وانا دے رہا نہیں پچھ دی کوئی بٹھ ہے بولو رہا رہا نہیں پچھ دی آسمان نہ دے مگدینی موجد ہے وانا دے مگدینی موجد ہے 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 مولا مکال دور فٹے مو انہیں ہندے کازی ہے مولا مولا دلائی کرو دیتی ہے سردار یقوب خان صاحب ساڑے واجب القدر ملک تھے بہت بڑے عزادار اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے مولا اے ناجینا اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے ملک تھے اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے ملک تھے حیوانہ دے منگدین موجزے ہو حیوانہ دے را نہیں پوچھ دی اسماں نہ دے منگدینی موجزے حیوانہ دے ہو بچڑے جی نی را نہیں پوچھ دی اسماں نہ دے منگدینی موجزے ہو حیوانہ دے منگدینی موجزے ہو حیوانہ دے را نہیں پوچھ دی اسماں نہ دے بڑیا پڑی دا پہ جی جس را جڑی بڑھنی ہے جی جو تازی ہے مولا میں گائے دور وٹے مو انجنوں ہوں دے قاضی ہے مولا میں گائے دور وٹے موجزے ہو 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 مولا میں گائے دور وٹے موجزہ ہو مولا میں گائے دور وٹے موجزے ہو مولا مسلمان بھجتر کوڑا لئے zwei سے ٹھچسی تمتشہ ہو بیمور لوگ میں گائے دور و scoot بڑیا پڑا لئے اللہ علیہ السلام لنگر زمین و آسمان انگوشتری ارش مولا دنگی کعب دا گوھر زہرہ دا شوہر اللہ دا خانداد محمد دا داماد نبیہ دلاج رحمت دی ساج میشر دا جاج غریبان دا کاج کعب دا حاج سیدان دا راج جس دے متعلق رسالت معاف دا فرمانے آنا والین میں نورن واحد میرا تیلی دا نورے کے زہورے کے قعودے کے کلامے کے بیانے کے حلالے کے حرامے کے آغازے کے انجامے کے جتھو میں آتھو علیے جدھو میں آدھو علیے جدھو تائیں میں آدھو تائیں علیے جہندہ جہندہ میں آنڈہ آنڈہ ہو علی آگئے ہے علی آگئے ہے اوے مان لیا تیرا مولا علی بڑا بہادر ہے پارے مارا بنتر بھی بڑے بہادر نے اے جدھو کسے معذب بندے نو شاید جدھو کسے شریف بزرگ نو غصہ چار جائے نا پھر ایک نا دے دو نا بلاندہ ہے کسے دعوت دیتی ہوئے نا سانو میں نہیں گیا جعفر نہیں گیا مختار نہیں گیا کون کون نہیں آیا جعفر شایفر ساجد شاجد نو دعوت دیتی ہے کون نہیں آئے غصہ غصہ یعنی جدھو تعریف ہوئی علی دے دشمنانی تعریف علی دے نو کر دے سامنے ہوئی سلمان مالیا تیرا مولا علی بڑا بہادر ہے پالے مرحب انتر بھی بڑے بہادر ان اٹھیا گوپڑ رائی بپھڑ گیا انہیں مقاتبوں کی ادا ہے مرحب شارہب انتر شنطر تے آج ملتر چل جائے گا تھوڑی جی دے رہے بلوں نہ بلوں نہ بسم اللہ مرحب انتر سید غلام رسول شاہد ہے سید غلام رسول شاہد ہے آج ملتر خوئینا میں اللہ آنہو زیادہ توفیقات جزافہ فرماوے سکتے بھائی ہیں اللہ آنہو دیزی دنگی دراز فرماوے آل محمد ندی خاندان اچ امان رکھے زہرہ دلال تون رنگ لائے ہاں وائی کی مرحب شارہب انتر شنطر تے آج ملتر چل جائے گا تھوڑی جی دے رہے چیڑا بھی میدان چی آیا جیندہ مول نول لے گا تھوڑی جی دے رہے کیس لما نزمان تے چڑیے کیس لما نزمان تے چڑیے جن عمران دوے کھو ملتر چلے جوڑی جہاں سلے جوڑی 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 جہاں نام نالایا کیا اولیاء سردار صاحب اگلا شیر اے شہزادہ بھائی ایک نجومی ایک مخبر سردار صاحب اے میرے بھائی یہ نہیں تے میں نوں انجی پہ پشلی کو فیش دیں دیں اللہ نے دو رنگ لائے اے نجومی مرف دیکھ اور دو بند ہیں ایک نجومی ایک مخبر ایک نجومی ایک مخبر مخبر نو بلا کے دا جائے نا پتہ کر رہا ہوئے کھنے ہوئے کھنے ہوئے ایک مسلمان نا دا بلڈا بھی بھانگڑے مار دا پہ ہے کی بن گیا ہے کون آگیا ہے مخبر شاہ جی آیا بلکل بخاری صاحب مخبر آیا بلکل صحیح ہے آیا بلکل صحیح ہے جد اللہ دے چیرے تے اللہ دا جلال نظر آیا تو ہنو پتہ ہے نا پوٹا بندہ مل جائے لکنہ تا پہ ہی آ جاندی ہے اے بندہ چیچڑا ہو جاندہ ہے جد اللہ دے چیرے تے اللہ دا جلال نظر آیا اس واپس بھج پہ ہے ڈگتا دھاندہ اٹھتا باندہ مارب دے کوڑا ہے چچڑا تھی گیا تھتھتھا تھی گیا مارب پشا کے منائی کمدہ پہ ہے سمان ڈھوٹ دا پہ ہے ہاں بھائی کیسا جوان ہے چوپ کیسا تلوہ آردہ دھنی چوپ کیسا شادو اور چوپ گریبان آپ کہتا ہے بچے مار گئے نہیں آدھا میرے کلے دے نہیں اللہ پھوٹی ہے زندگی ہے دراز پر مانے میرے کلے دے نہیں کم سارے ہڑا ہو گئے آدھا پھر کیسا جوان ہے چلدی رسا ہتھ باد کے ہتھ باد کے مرد مخاطبوں کہتا ہے مممدنی مممدنی جوان مممگوائے گر غالب خیبر گی رہ دن ممممت شکل لللک بہدر زنگی سی تتاوکی رہ دن کک کاتل کک کفر کفار دائے اتشاہر صاحب تطہیر رہ دن اندھی حیبت تون تدھرد کمبے کک کول عرب کمال امیر رہ دن آدھا تلوار کی میں چل دیئے آدھا چپ کر جڑ چل دی جڑان بھابل دی آدھا اممم مدنی جد جوان ممگوائے غالب خیبر گگی رہا دن ببو تشکل للل کب حیدر تو سا نراض بیٹھو اسے لاکر رہا دن ببو تشکل للل کب حیدر زنگی زیت توقی رہا دن کک کاتل کفر کفار دائے اتشاہر صاحب تطہی رہا دن آدھے تلوار کی وے چل دی آدھے چپ کر جڑ چل دی جڑا بھا بھا بھل دی اندھی تیر دیئے تاثیر رہا دن پوڑیوں چلاندہ بھی کیا ہے جیڑے مسیحیت نوہتلا کے ادا کرنا نہیں بھولنا پوڑیوں چلاندہ بھی کیا ہے مرب نوہتبن کے ادا تو من نمانتے مرضی میں کک کلمہ پردہ پی ہوں سید بسم اللہ تعالیٰ مولو بینگلہ میرے مقدوم میرے سردار سید زرگام باست شاہ صاحب نے میں نے پانچ سو روپی ہے نام دی میری واستے پانچ لکھے ایک ہرچی نہیں ہے پی آیا دا تیری مرضی تو مانا من میں کک کلمہ پپڑ دا پی ہوں موفردہ باغ لٹی ونجھ نہیں لات ملاتے ہو زادہ انہیں بست آتا تھا تو خمپٹی ونجھ نہیں فکر نکار حکلا دے وچھ انہیں باب بانگ رسول سمی ونجھ نہیں کیوں آلی آیا نجومی میں کی کراں پھر پڑ دا نجومی میں کی کراں اے جنگ خیبر دا شیر ہے سارے سن لو اے جنگ خیبر دائی ایک جنگ سفین دا شیر اس سے کسیدچ لکھیا گیا جنگ سفین دا شیر اس سے کسیدچ اے اس مہینے وچھ حسناوی سواب ہے نارے مارنائی سواب ہے تو ساین جو نہ لو بے دے پہو جو کو عجیب جہاں کام پہ کر دے تو سا میچے بولو ساین دے نہ دے سارے بولو حیدری شاہ جی دیکھو جنگ سفین اچھا مالک اشتر امیر علیہ السلام دے خیمے دے گولنگ پہا آدھا ہے آج سردار یعقوب خان جی اللہ توڑے مچے نزین کی طرح فرماوے شاہ جی مالک اشتر امیر سرکار دے خیمے گولنگ پہا تو زین اچادہ آج میں بھی پنجاب بندے مارن علی مولا بھی پنجاب بندے مارن یہ انہی بندے مارنے چاہ سے پیر ممیدی کو جڈے ہوں گئے مولا فرمایا اے مالک واپسا میرے ہاتھ تیاترہ کے مافی منگ جرد دلچوی میری ہمسری کے لیے کنگار ہو جان دے ہمسری نہ کریں نہ کریں لے مالک لے نوجوانوں شیر انشاءاللہ آئندہ اس میرے مقدوم صاحب دجل سے تک یاد رہ سی لے مالک لے مالک میں کلہ لگن لگا میں کلہ حملہ کر دا مالک آدھا ہے مولا علی کے لئے حملہ کیتا ہے فوجان دیگے بھی یلی سجے بھی یلی خبے بھی یلی فوجی نسلک پہ کامیاب حملے دے بعد حضرت عباس علاج بالدہ بابا جدن واپس آیا مالک میں کلہ حملہ کیتا ہے مالک پہ رہتے دے کیا دے مالک آشتر عرض کریں دے دشمن انج جکڑنا ہائی ساٹھی تا لوڑ نہیں مالک آشتر عرض کریں دے دشمن انج جکڑنا ہائی ساٹھی تا لوڑ نہیں ساکون آڑ نہ لے آوے مولا جے انج لڑنا ہائی ساٹھی تا لوڑ نہیں او پہلہ میں بھور پھنچا او پہلہ میں بھور پھنچاس ہرپاس ہے اے شورے او ماما شام آمار 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 شام آمار 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 آگے جا 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 دایا او اے بھنجو ! اوہً علیہاں ملکہ اشتر ارض کریں دے دشمن انجھ جکڑنا ہائی ساڑی تا لوڑ رہی لے ملکہ اشتر ارض کریں دے دشمن انجھ جکڑنا ہائی ملکہ اشتر ارض کریں دے دشمن انجھ جکڑنا ہائی ملکہ اشتر ارض کریں دے دشمن انجھ جکڑنا ہائی ساڑی تا لوڑ رہی لے ملکہ اشتر ارض کریں دے دشمن انجھ جکڑنا ہائی ساڑی تا لوڑ رہی لے ملکہ اشتر ارض کریں دے دشمن انجھ جکڑنا ہائی ساڑ دا لوڑ رہی لے ملکہ اشتر ارض کریں دے دشمن انجھ جکڑنا ہائی ساڑی تا لوڑ رہی لے ملکہ اشتر ارض کریں دے دشمن انجھ جکڑنا ہائی میں تھک پہیاں نروار کن کتنی تیرے اوہ پوچھ شمر کو لو میں بہت جوا میرے درد کریں دلے بہت زیادہ پڑھ لیا تو شاہ بہت سنے یا میرا مالک تو نے میرے مالک تو نے سلامت رکھے آباد و شادروں میں ہاں سائن اے میرے محسن واجب القدر بذرق فرمین دے پہن ساجد حسین اے دربار یزید دہ بندے انام مل دے پہن اے توڑی فرمائشتے بند پڑھ لگا ورنہ میں پڑھنا کچھ ہو رہے انام مل دے پہن ایک لئین آیا ہے آدھا میں نو انام دھیر دے آدھا تو کیتا کیے کیتا کیے آدھا پی اے حسین شیمار تے خالی توں میں کو دین آم زیادہ جیڑا ماں کو ماں نئی سڑ سنگدہ میں مارے اے اوشا اور رکھ تیر کوئین نشانتے نشانتے لائے زیت زور زیادہ چوتھی لین سمجھائے میرے تیر دی نوکتے کہیں واری آیا ہاتھ شبیر دی مادہ میرے تیر دی نوکتے کہیں واری ہاتھ آیا شبیر دی بس کڑی دے دس منٹ مہور پڑھنے میں نے حکم ہے سیدہ دا میرے مخدوم دا جس دین دو آمان دا صدقہ میں ملک دا دا کر بنے حلالی خون ہے میں شرطہ کس دا نوکتے ہیں فرمان ہوئے میں اے چٹ میں نو ملی مستور آئچوں یہ دو لنگ ہیں اے ہوں بچی یہ کہی ہو سکھے لکھے ہوئے اس دی شہادت دا جملہ سنا جیڑی رو رو کہا دیئے سجاد پرندے بولر نہیں لگتا ہے اللہ تیرین دیئیں دے اللہ سنا ہے اے وقتی اے وقتی سینڈ روماندہ جتے تھک جاندائی بیمار دے کنڈے کر دیئے میں ملتانچ جس سال میں انو مقدوم صاحب محرم پڑھایا ہے ملتان دولت گیٹ دے مرکز اچھ اس دن میں جدہ ایشادت شروع کی تیئے میں انو حکم ہوئے اب سنا میں اجازت لے کے شروع کی تی میں انو ایک سید آدھا اکبر شاہ راجن پور دے سردار صاحب اٹھی بیٹھا ہے مجمیچو جدہ میں کنڈے بھرا دے کٹ دی رہی رو کہا دے ساجد حسین میں انو سوال تے رہتے ہیں میں انو سوال تے رہتے ہیں شاہنشاد ہی دھی ہوئے کنڈے کی میں کٹ دی رہی ہے ہاتھ پا بندوس میں کہ شاہ جی اگر غلط پڑھا ہے تو مافی چا دے ہونا کہ نہیں تم ٹھیک پڑھا ہے نا لوگانوں دس جتھے تھک جاندائی بیمار روکیا دیئے پیر اگاں کرنا لے تیرے پیر چمانا لے تیرے کنڈے کٹ اگر غلط پڑھا ہے اگر غلط پڑھا ہے اگر غلط پڑھا ہے اگر غلط پڑھا ہے جتھے چھت کوئی نہیں بیمار آدم میں ڈٹھا ہے میری بھینڈ زمین تے ہتھ مارا ہے یہاں میری بھینڈ زمین تے ہتھ مارا ہے میں پوچھا ہے سکینہ سکینہ کیا بیٹھی تلاش کریں دیئے روکیا دیئے سجاد اجڑے میرے سامنے جوان بیٹھے ہو سجاد سجاد جوانوں سرچوائے سجاد اب میری امامہ تے بھیڑی جنا حکم کیتا میرے اشادت دا دعا منگو مولا آئندہ سال میرے مرشدی جوڑی رلاوے اس علاقے تے شیعہ سنیئے انہوں آباد اشاد رکھے مومنین دیدیلی خیشات زہراد علال پوریاں فرماوے میری امامہ بھیڑی بیمار آدھا میں پوچھا ہے کیا بیٹھی تلاش کر دیئے روکیا دیئے سجاد کوئی پتھر مل جاوے میں سر تھلے رکھ کے سمجھا اللہ تیری جوانی نصیب کرے میں سر تھلے رکھ کے سمجھا میں نبابہ نہیں لبدا روکیا دیئے سکینہ آہ میرے سینے تسامنے اٹھئیے زمین تو آپ نے چولے نرحات صاف کیتے قریب آئیے دوزانوں کہ بے کے پہلے با کردہ موں چمیس پھر سجاد دا مت چمیس روکیا دیئے سجاد سمانہ چاندھے بیمارہ دے ہاں روکیا دیئے سجاد آج تم پیو بڑھ اوہ حسین دنا تے مزاج ملاوا ہے میرے نا دعا دا وقت ہے آج تم پیو بڑھ بیمارہ دے تم پیو سکینہ دیئے تم پیو بڑھ میں دھی بن دیئے تو میں نو دھی کر کے بلا میں تے انو بابا کر کے ملا میری اوہ در لہ جاوئے ایزا تاڑیوں ادراد دا وقت ہے بیمار نے تو اے ادراد کی تل سے یہ دا دیا میری اجڑی دی سکینہ بیرا نوپیوں سمجھ کے گلچ بائیں پاکیا دیئے بابا تیرا قاتل میرے دن لے گئے اللہ تینوں نہ اگلا ہو تیرا قاتل مرہ داری ہے روکیا دیئے سجاد جیڑے ویلے میں سم دیا اس میرا بابا میں نو سننیاں کہانیاں سننے دائی تمہیں کہانی سننا آوے میں سمجھاوا روکے سجادہ دے سکینہ ایک بادشاہی جہنڈی اٹھارہ پھراہان ٹھیکے سجاد اٹھ پھرا لے کے وطن تو ٹڑی آئی ٹھیکے سجاد ایک پھراہ دا پوری کہنا تو پھاری آئی بیرا دی کو چڑ کیا دیئے میں نو میری یہ کہانیاں نہ سننا اے میرے ماتم کرنا ماتم کرنا تیرے مذہبے چاہیزے اے میرے بابے گریب دا کس آئی بھین مروے سیا شاہد آئی بجروں یہ دروہ آیا ہے سجاد مستو کیوں بولائے او میری امامہ تے بھینی اس وقت تچبائے کرو اللہ تو اٹھے پر دے سلام درکھیں کوئی چار سال دی بچی سٹی پہی یہ تے جگا چھوڑو جگہ کے سر چنکے آنکھوں اٹھی جا اگزا کروں دی شہادت پہ آ پڑ دا ہے جیڑیا دیا ہی بابا نہیں لب دا دشمن دا شارے روان نہیں دے دے کتھوں دا کانون دی پیونو نہ روے اللہ تعالی جی کتھوں دا کانون دی پیونو نہ روے دروہ آئے آکے آدھا سجاد یزید سٹ دے روکے آ دی یہ کتھوں دا کانون دی پیونو نہ روے میرا بابا مارا گیا ہے میں نو روان نہیں دے اللہ تعالی رنگلہ میرا بابا مارا گیا ہے میں نو روان نہیں دے دے دروہ بچا ہے یزید سٹ دے کیوں بلائی بغیر تادا یوں کونے جیڑی جندان چرون دی یا سیدہ سٹ دے میرا مولا برمید ہے میری بھیڑے چاہ بکھر زندان چلے جا یا مر جاسی یا روندی راسی بیمار سیدہ ای منت نسکیتی ٹورائے پندرہ سپائی نالن روکے پچھ دیئے سجاد کیوں رون دے دینو آداز پیو دے کاتل دا شاہ رہی چار سال دی بھیڑ پیو دے کاتل دا شاہ رہی ڈاڈا لرونہ کر ہویا کیا آئے سجاد میں نوچا زندان چلے چل نہ رو سجاد ری پھیل اچھا ہے دروازہ زندان تھی آئے پھر پھر آدازہ سینہ چمکیا دی یا جی ایساس یتیمی دا نایہ ایس تو کبل خیالے وے میں سمجھیا میرے پیو دی جا میرا ویر سجاد جرال روکے آدھی آج سمجھ گیا دے پیو پیو آج ہوندہ پیو میں ڈانا لے کہندی جو رہتی آئی پہلا دروازہ کھلے آئے سکینہ سجاد دے ہچو مل دو جی جی کہندی جو رہتی آئی میں نو گھنوے دا آتے وکھریاں قید ویچال جی جی روکے آدھی ایسی ایسا سیتیمی دا پہلا دروازہ کھلے آئے سکینہ سجاد دے ہچو مین دو جا دروازہ کھلے آئے روکے آدھی یہ گیڑے ویلے ملنہ سے بے میں تیری بھینا روکے آدھی یہ دو اسگردے چولے بھیجواوی یا مر جوا یا رون دی روان چوتھی کوٹی آئیے روکے آدھی اتھ لہا بیمارہ دے اتھنے لڑا پنجوی کوٹی آئیے پھران گھٹڑا شروع کی تاس روکے آدھی یہ تیری داڑی نہیں پیدس دی میں تیری آدھان کی میں سن سا اس جاتی ہے جیری جاتے بے گھر تکہ ان پھینوں لہا ان پھینوں لہا اونا دالی انکین کیے بھیڑیا لیو دو دانوں کے زمین تے بے گئے ایک ہاتھ کڑایا سکینہ دو جہاں ترکھا ہے ہاتھ کڑایا سکینہ تنجیر نپل سنجیر چھڑایا سکینہ دامنپل دامنپ کے پیرانتے ہاتھلا کیا دیے والنہ روندی آئے 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 زامن پہ جاوے میں تیری پیڑا میں نہ روندی دروازہ پاندھ کر میں جلدی کر پھیڑ لہا بیمار بہر آئے سید ریال سین شا بان پڑ دا ہندائے جی میں پکھی پھر دائے ماتم کارنا ماتم کارنا گیچ پیجلے دیے نیت روٹ دیدار گفص دی پتی نال دیوار دے ٹکرہ مارے جی 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 میں پکھی پھر دائے بچ پجنے دے اللہ تینوں رنگ لائے نئی سرٹ دیتار پھیل نو لہا کے والا ہے چار دہارے گدرن پھینڈ ملیس پانچ دہارے گدرن بخاری سائے پھینڈ ملیس ہم میری امامہ تے پھیلیوں جدو نامی لاتا ہے نامی لاتا ہے دیوار تے مورا کیا دے سکینہ کوئی جواب نہیں آیا سردار صاحب رو کے آدھا جہاں دے کنڈے کٹ دی آئے ملنہ دی کوئی جواب نہیں آیا دروہ زندان پھاچا ہے آدھا کیا بیٹھا کردائیں سید آدھا زندان اچھ میری بھیڑ کہہ دے ان کو بھلے نہ بول دی نہیں دروہ آدھا تیرا نام کیا ہے سید آدھا کہہ دی مشہورہ سجاد میرا نام ہے دروہ زمین تے بہ کرو آدھا جے تیرا نام سجاد تے جیڑے ویلی ادھا رات ڈھلی اے اس دیوار تے مورا کیا دی آئی کوئی سجاد نو سڈوا ماتم کارنا ماتم کارنا تیرے مدھا پہ چاہے سے کوئی سجاد نو سڈوا مینو دپدہ زورے آنکھو بھیڑ مر دی پہیا بیمارہ بھیڑ مر گئیا دروہ زمین کھلا سکتا ہے کھلا دروہ زمین کھل دیا ہے ان بیمار ٹھوڑ دا ہے اس جاتے آئے جتھے بھیڑ لہائی آس بین نو چایا سر سارزان نو تیرا کیا دے بیٹھا دھوڑ پوچھے دے آج او چہرے دی شاں embrace آمد گل نو چائی سا سارزان بدından اثر آیاس اسے چولے دے کفر پو آیاس اسے چولے دے کفر پو آیاس آدیا تیڑ چاہ کے ٹڑ پیا ہے آدیا تیڑ وجہ تو سائم ادرہ چاہ کے ٹڑ پیا ہے آدی رہ تیڑ چاہ کے ٹڑ پیا ہے لوگ کچھ دین کونے کونے کیا چاہیے دیں بیمارہ دے میں کون لوگوں سجادہ دے میں موئی اوئی پیر چائی بیندہ میں کون لوگوں سجادہ دے میں موئی اوئی پیر چائی بیندہ میں کون لوگوں سجادہ دے میں موئی اوئی پیر چائی بیندہ بیمارہ دے میں نےڑے نہ آوائے ایک گھٹڑی نہیں چنادہ ہے میں ہاں دے نال بیمارہ دے میں کون لوگوں سجادہ دے میں موئی پیر چائی بیندہ اگلے سال تک رونی تے میرے پاس ایک ہے کبردیاں دیواراں تک رونی تے میرے پاس ایک ہے مکدون ساہبار اللہ تیرے پترہ نو رنگ لائے میرے پاس ایک ہے سجادہ دے بیندہ سجادہ دے بیندہ کبردے قریب رکھے سجادہ دے بیندہ کبردے قریب لائے کبردے قریب لائے کپڑا ہٹ گیا ہے کپڑا آستین تو ہٹ گیا ہے بیمارہ دی ہنارے دے جتاک پئی ہے آستین ڈٹری ہے باز ہوئے کھل بیمارہ تو بیندہ میت چھٹ گیا ہے رونہ رونہ زمین تے در آل ہو گیا ہے میری سینڈہ میت تڑ پیا ہے بات کر دے پیو دے مخاطبوں کیا دیئے میں میرے ہاتھ میں کے نیروہ پی آئے امریکن میں کے تو مرے ویسے مرے ہاتھ میں کے نیروہ پی آئے امریکن میں کے تو مرے ویسے مرے ہاتھ میں کے نیروہ پی آئے امریکن میں کے تو مرے ویسے او میرا سار زخمی میرے ہاتھ زخمی میرا سار زخمی آجے نہیں آجے نہیں جنا میرے ناڑ ماتم کرنے میرے ناڑ ماتم کرنے تو جو کر آئے میرے پاس میرے پاسے دیکھیں ایزہ تاڑیاں میری سینڈ سکینہ دمئیت تڑ پ گیا بخاری صاحبہ میری سینڈ دمئیت تڑ پ گیا ہے روکے میری سینڈ فرمین دیئے سجاد تاڑی نگری چو درد لے کے چلی ہم کبرے چروڑے حچرے چروڑے آواز آئی اکبر دی برچی دہ درد بی بی آدی ہے مگر نہیں کاسم دیا سینڈ دہ درد جنا او ٹھیک ماتم کرنا تیاری کر آئے کاسم دیا سینڈ دہ درد بی بی آدی ہے مگر نہیں میری گڑیاں دہ درد بی بی آدی ہے مگر نہیں زینڈ دی چا درد بی بی آدی ہے مگر نہیں اپنی قیدہ درد بی بی آدی ہے مگر نہیں اوہ کیڑا درد ہی جنڈ کبرے چروڑے سیاں روکے میری سینڈ دیئے تیرے اکبر دی جاگیر دویچ مکوشی مارتا مچے مارے موسیقی